اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو نیشنل سکول آف ہیل سینسیز کی طرف سے نرست نے ایٹھ میریٹس لگا دی ہے ایم بی بی ایس کی آٹھ ہی میریٹس لگ چکی ہے جس میں کمپلیٹ سٹوڈنٹس کی سلیکشن ہو چکی ہے اس کے علاوہ آج کی سوڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بلوچستان کینڈیڈیٹس کے لیے ایم بی بی ایس کی جو لسٹ لگی ہے اس کا کیا شیڈیول ہے کیا اس کو تلوزی میریٹ ہے اسی طرح ایم بی بی ایس کی جو گلگت بلتیستان کے سٹوڈنٹ کے لیے لسٹ لگی ہے اس کی ڈیٹیل بھی اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ان سٹوڈنٹس کو کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نیم لسٹ میں آ چکا ہے تو آپ نے سلیکشن کیسے کرنی ہے جواننگ کیسے دینی ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ لگیں گے اور اس کے علاوہ فیس سٹکچر کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ لیجیبل ہیں یا جو ویلنگ ہیں سکولرشپ کے لیے ان کے لیے کون کون سے سکولرشپ آویلیبل ہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے کہ آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ نیشنل سکول آف ہیل سینسیز کی طرف سے گلگت بلتستان اور بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں انسٹرکشنز کیا دی گئی ہیں کہ جو دوزہ تیس چوبیس کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ون ٹائم ایڈویشن جو ہے وہ اللہو کر دیا ہے جو پرائیوٹ میڈیکل کالج اسلام آباد کی کپیٹر ٹریٹی کے لیے ہیں ان میں بلوچستان اور بلتستان کے لیے تو یہ جو ہے دوزہ تیس چوبیس سے ہی جو ہے اپلائی ہو چکا ہے اور پی ایم ڈی سی کی ریگولیشن کے مطابق جو نیشنل سکول آف ہیل سینسیز ہے یہاں پہ ان کو اپنا دو مثال دینا اگر دو مثال نہیں جائیں گے تو وہ انلیجیبل ہو جائیں گے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کو ایم ایس ایچ میں اپلائی کرنا بھی ضروری ہے کوئی بھی نیو اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جائے گی اسی طرح جو میرٹلس لے گئے گی وہ جو پہلے بن چکی ہے اسی طرح کی سبمیٹیڈ اپلیکیشن پر بنے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میرٹ وائز کینڈیڈیٹ سے ان کو ہی ایڈمیشن دیا جائے گا اور جو فیس ہے وہ کالیج پولیسی کے مطابق چارج کی جائے گی جی جو اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں آٹھویں ہم سیلیکشن لیس کی تو یہاں پہ چار سیرز خالی رہ چکی تھیں جو کہ ایٹھ سیلیکشن لیسٹ میں اپفیل ہو جائیں گی جو کلوزنگ میرٹ ہے نسکہ وہ ایٹی نائن پوائنٹ فائی سکس ون ایٹ رہا ہے تو یہ جسٹ فور سٹوڈنٹ رمیننگ رہ گئے ہیں میں نے آپ کو ویری فرس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میرٹ نمبر تین سو تک کے چانسیز ہیں کہ ان میں سے سٹوڈنٹ لیسٹیاں پہ اپنے ایڈمیشن سکر کروا سکیں گے تو اب جو ہے ایٹی نائن پوائنٹ فائی سکس ون ایٹ تک جو ہے کلوزنگ میرٹ رہا ہے ہوفلی اس کے بعد اس کی ابلیس بلکل بھی نہیں لگے گی تو اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان اور بلوچستان کی لسٹ کے والے سے ساتھ بلوچستان ڈومیس حل کی جو ایم بی بی اس کی میرٹ لسٹ ہے وہ لگ چکی ہے جو ایم بی بی اس کے سٹوڈنٹ سے بلوچستان سے ان کی جو فور پیجز کی لسٹ لگی ہے اس میں جو میرٹ ہے سکسٹی ایٹ پائنٹ ٹو ون ون نائن ہے یہ بسیکلی سیلیکشن لسٹ نہیں ہے یہ جو پروویزنر ڈلسٹ ہے یہ وہ لگی ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی سیلیکشن لسٹ جو لسٹ لگی تھی نیشنل سکول آف ایل سینسی کی طرف سے اس میں جو جو سٹوڈنٹ ایم بی بی اس کے بلوچستان کے ڈومیس حل پہ تھے یہ وہ ہیں مطبع یہ پروویزنر میرٹ لسٹ ہے جو بلوچستان کے سٹوڈنٹ کی ہے تو اسی طرح جو ہے ان میں سے جو دو تین جو سٹارٹ والے ہوں گے جو کریٹری کے مطابق یہاں پہ جن کا ایمیشن ہونے ہیں ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر لے جائے گا اسی طرح جو گلگت بلوچستان کے سٹوڈنٹ یہ ایم بی سیل والوں کی لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہے فورٹی فور سٹوڈنٹ ہیں اور یہ جو ہے اس کا میرٹ ہے تو یہ میرٹ کا مطبع یہ نہیں ہے کہ ایمیشن ہو گئے یہ پرووینل میرٹ جو ہے وہ ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ اپلائی کے تھا اس پوری لسٹ کے مطابق تو یہ یہاں پہ تک جو سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا ایمیشن یہاں پہ ہوفلی لے سکیں گے ان میں سے ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو یہ اگریگیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ دو سے تین یا چار پانچ جو بھی انہوں نے ایک اپنا کریٹری رکھا ہوگا اس کے مطابق یہاں سے سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اسی طرح اگر ہم باقی دیکھیں ہیں تو باقی ڈیٹیل کے مطابق آپ کے اگر سٹوڈنٹس میں نیم آ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کا لسٹ ہے اس میں آپ کا نمبر منشن ہوتا ہے آپ نے وہ نمبر کے مطابق اپنا جس طرح آپ کو اپنا رول نمبر یہ آپ کا رول نمبر ہے آپ نے اس رول نمبر کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اور اس طرح آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جو آپ کا رجیسشن نمبر ہے یہاں پہ چیک میرٹ سٹیٹس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہ میرٹ سٹیٹس آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا میرٹ سٹیٹس ہے آپ کا نیم فادر نیم آپ کا پروگرام یہ ہے then آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے افی ڈیوٹ جمع کروانا ہے then آپ نے ایک میڈیکل سیٹیفکیٹ دینے افی ڈیوٹ اور میڈیکل سیٹیفکیٹ کس طرح کا ہوگا اس کو کیسے فیل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا افی ڈیوٹ اور میڈیکل سیٹیفکیٹ دونوں اپن ہو چکے ہیں افی ڈیوٹ آپ نے ہنڈرڈ اوپیس کے سٹام پہ جوان کروانا ہے اس میں اپنے پوری ڈیٹیل لکھنی ہے ڈیٹیل لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے then میڈیکل سیٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنے اپنی کریڈنشل جو ہے افیٹ کرنے ہیں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ انہوں نے پوچھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ فیل کرنی ہے then آپ نے اس کو اپنے کسی بھی جو گزٹریٹ اوفیسر ہے جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے میڈیکل اوفیسر ہے اس کو جو آپ نے ٹیسٹ کروانے کے بعد اپنے پاس ریکھ لینا ہے then آپ نے یہاں سیلیکشن لیٹر بھی کلی کرنا ہے اپنے نیم کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کا سیلیکشن لیٹر جو ہے وہ بھی آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا تو اس طرح جو ہے یہ سیلیکشن لیٹر ہے آپ کے پاس اوئی ڈیٹیل کے ساتھ شو ہو چکا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ساتھ لے جائیں گے اگر ہم فیز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو اینول فیز ہے وہ انیس سے آپ کے پاس انیس لاکھ فیز ہے جو کہ آپ کے فرس سمیسٹر کی ہے تو اس میں آپ کو سکسٹی تھاؤزن ان کے فور پرسنٹ کا اگر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اگر آپ نے ایٹ ایٹ سنگل امونٹ جو آپ اس کو جمع کرواتے ہیں اگر آپ اس کو اسٹالمنٹ کرواتے ہیں دو دفعہ پی کرتے ہیں جو ہے آپ کو پندرہ ہزار کا جو ہے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسی طرح اگر آپ کوٹرلی پیمٹ جمع کرائیں گے تو آپ کو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ یہاں پہ نہیں ملے گا تو یہ جو ہے آپ کے پاس ایک ڈیٹیل دی جو کہ آپ نے بتائی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں جو سکولرشپس اویلیبل ہوتی ہیں اس کی تو پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سکولرشپس جو کہ ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کے لیے ڈیفرنٹ کیٹیکری بیس پہ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ اگر آپ نرس کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس الیجیبیلٹی کریٹری کے نیچے سب سے اینڈ میں دیا ہوتا ہے سکولرشپ تو یہاں پہ آپ کی نیڈ بیس سکولرشپ ہے اس کے علاوہ آپ کی فیننشل ایڈ سکولرشپ ہے جو کہ این ایف ڈبل ای ایف کی طرف سے ہے اس کے علاوہ آپ کی فیٹوشن فیز اور الانسیس کی مد میں آپ کو فیننشل ایڈ ملتی ہے تو یہ سب جو ہے آپ کی پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ کی طرف سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کو اس میں ابلائج کرتا ہے فیز کے مد میں اسی طرح آپ کو ایچی سی کی طرف سے بھی سکولرشپ ملتی ہے بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ سکولرشپ بھی جو ہے آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں پنجاب والوں کے لیے پیف کی سکولرشپ بھی اویلیبل ہیں تو یہ سکولرشپ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب فردر ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید کو لیس لگتی ہے یا ان میں سے کیا پردر ہوتے ہیں تو پھر پوری ڈیٹیل آب کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دی جائے گی تو اب تک کے لیے جنہیں ہی امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ